ہر انسان کی زنگی میں ایک کامن چیز آتی ہے اور وہ ہے بھڑاپا جس کو کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بلکہ اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی مت پھولئے گا تو ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں بھڑاپا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کوئی انسان موہ نہیں موڑ سکتا بھڑاپا پوچھ کر نہیں آتا اور نہ ایدھکے دینے سے جاتا ہے یہ مشرق میں مرز اور مغرب میں زنگی انجوائے کرنے کا اصل وقت سمجھا جاتا ہے بھڑاپے میں دانت جانے لگتے ہیں اور دانائی آنے لگتی ہے اولاد اور ازاد جواب دینے لگتے ہیں بیوی اور یاداش کا ساتھ کم ہونے لگتا ہے بھڑاپا آتا ہے تو مرتے دم تک ساتھ نباتا ہے بھڑاپے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حسین لڑکیاں انکل کہہ کے پکارنے لگتی ہیں انسان دو چیزیں مشکل سے قبول کرتا ہے اپنا جرم اور اپنا بھڑاپا ہمارا بچپن دوسروں کی دل جوئی اور خوشی کے لیے ہوتا ہے جوانی صرف اپنے لیے ہوتی ہے اور بھڑاپا ڈاکٹروں کے لیے جب بار بار اللہ ڈاکٹر اور بیوی یاد آنے لگے تو سمجھ لیں آپ بوڑے ہو چکے ہیں بھڑاپے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں اپنے سوا کسی کو نقصان نہیں پچھا سکتے جب بچے آپ کو نانا دادا کہہ کر اور حسین لڑکیاں انکل کہہ کر پکارنے لگیں تو تردد سے کام نہ لیں تنہائی پاتے ہی غم بلانے کے لیے سیٹی بجائیں کیونکہ آپ سیٹی کے ہی قابل رہ گئے ہیں بھڑاپے میں اگر اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اور اپنی لائف انشورنس پر پورا دھیان دیا ہے مرد کبھی بھڑا نہیں ہوتا یہ ایک نئی ہزار بھڑوں کا کول ہے بھڑا ہونا الگ چیز ہے بھڑا دکھائی دینا الگ ہر بھڑے میں ایک بچہ اور جوان چھپا ہوتا ہے بھڑا ہونا آسان کام نہیں اس کے لیے برسوں کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے دنیا نہ چل پاتی اگر بھڑے ہونے کا رواج نہ ہوتا بھڑاپے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ بھڑے کو دے کر سب سیٹ چھوڑ دیتے ہیں صفائے سیاستدان کے اچھے خاندان اور اچھی حکومت ہمیشہ اپنے بھڑوں کا خیال رکھتی ہے بھڑے نہ ہوتے تو چشموں اور دانتوں کا دھندہ بلکل مندہ ہوتا عورتیں بھڑی تو ہوتی ہیں مگر ان کی عمر اکثر جوانی والی ہی رہتی ہیں دنیا میں سب سے آسان کام نانا نانی یا دادہ دادی بننا ہے اس میں آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی جو کچھ کرنا ہوتا ہے آپ کے بچوں کوئی کرنا پڑتا ہے انسان کو زنگی میں دو بار رشتوں کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے بیوی کے آنے کے بعد یا پھر بڑاپے کے آنے کے بعد ہر بچے کے اندر ایک بوڑا چھپا ہوتا ہے بہت شرط ہے کہ وہ عمر لمی پائے کیا باکمال دور ہے یہ آغاز بڑاپہ بھی بچپن میں عام ٹیسٹ دیا کرتے تھے یا ٹیسٹ دکھایا کرتے تھے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمی ہو مگر کوئی بڑا ہونا بھی نہیں چاہتا بزرگ گھر کی رونک بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی صورتیں بزرگوں کی رحمت ہے اسرب کی ان سفید بالوں سے سارا گھر چمکتا ہے کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستے دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کافی ایفورمیٹیو تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں آپ اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں میں ہوں عدران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ورلڈ ہسٹری ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اللہ حافظ